بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے کہ جدہ میں بھائی تیرہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے یعنی کہ غیر ملکیوں کو ڈکیٹی میں چوری میں یہ ملوث تھے اس کے مطلق آپ کو میں ویڈیو بھی ابھی چلا کر دکھاتا ہوں اور اس کے لیٹر آپ کو تفصیل سے بھی بتا دیتا ہوں کچھ دن پہلے ہی میں نے آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی جس میں پاکستانی کو کچھ گرفتار کیا گیا تھا ریاض شہر سے تو بھائی اس کے نیچے کافی پاکستانیوں کے کمیٹ آئے تھے مجھے تو بھائی خود سے میں خود بھی پاکستانی ہوں ایسی نیوز چلاتے ہوئے مجھے خود بھی شرم آتی ہے یار لیکن سعودی ریبی امید سے متعلق ایسی نیوز جو کہ بریکنگ نیوز ہو آپ بھائیوں تک پہنچانی بھی ضروری ہوتی ہیں کیونکہ ایسی نیوز کو دیکھ کر بہت سے میرے بھائی سبک حاصل کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا بندہ جس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی جسے قسم کی خام خیالی پل رہی ہو یا کوئی بندہ اسے لالچ دے رکھا ہو تو وہ ایسی نیوز دیکھے اور اس کام سے باز ہی رہے کیونکہ یہ بھائی پاکستان نہیں ہے یہ سعودی ریبیہ ہے کیونکہ یہ نیوز آپ کے سامنے میں ابھی چلا کر آپ کو دکھاتا ہوں اس کی تفصیل بھی بتا رہتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ یہ پھر بھی پکڑے گئے ہیں اچھا جدہ میں بھائی تیرہ افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں یارم پاکستانی ایک انڈین اور ایک سودانی ہے یہ کام کیا کر رہے تھے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اسفرات المتابعة الامنیہ لقبایی الاعتداء على الاموال عن تمكن الاجہزت الامنیہ بشرطات منطقہ مکہ المکرمہ من القبب على ثلاثت عشر وافدا منهم احد عشر وافدا من الجسیت الباکستانیہ ووافدین جسیتین یہ تو ویڈیو آپ نے دیکھ رہی ہے باقی ویڈیو آپ کو سائد پر میں چلا کر دیکھا بھی رہا ہوں یہ بندے بھائی چوری دیکھتی کر رہے تھے یعنی کہ یہ آپ ورن ساتھ میں وہ ڈینے وغیرہ لے کر آئے ہیں اور ایک سرکاری بلڈنگ بڑھ رہی تھی وہاں پر جو گارڈ وغیرہ موجود تھے انہوں کو ان لوگوں نے باندھ دیا ہے ان کے آنکھوں کے اوپر ماؤت کے اوپر بھائی پٹی وغیرہ باندھ دیا ہے اس کے بعد وہاں سے کیبل اٹھائی ہے جی انہوں نے کیبل اٹھائی ہے لوڈ کی ہے اور جہاں وہاں سے نکلنے لگے ہیں یا نکل گئے ہیں تو رستے میں کہیں پکڑے گئے ہیں میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتا دیا ہے یہاں پر بھائی خوفیہ ایجنسییں کافی متحر رکھ رہتی ہیں کوئی بھی کسی قسم کی ایسی حرکت کرتے ہوئے بندوں کو بھائی بہت جلد یہ پکڑتے ہیں تو یہ یارہ پاکستانی ایک انڈین ایک سوڈانی گرفتار ہو گئے ہیں اب انہیں دالت میں پیش کیا جائے گا اور انہیں اچھی خاصی سزا اور اچھا خاصا فائن بھی ہوگا لیکن بعد جو میں کروں گا وہ یہ کروں گا کہ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ لوگ جو کیبل اٹھا رہے تھے وہاں سے وہ اٹھارہ لاکھ ریال کی کیبل بتائی جا رکھی ہے جو ان لوگوں نے وہاں سے اٹھا لی تھی تو اگر یہ نکل جاتے تو پھر تو بھائی بات ہی کچھ اور تھی لیکن یہ سعودیر میں پھر آپ کو اس چیز کی وضاعت کر رہا ہوں یہاں پر اٹھارہ لاکھ کیا اٹھارہ ریال کی بھی اگر آپ کسی کی چوری کرتے ہیں تو آپ یقینا پکڑے جائیں گے کیونکہ یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے جگہ جگہ پر لگے ہوئے ہیں اور آپ کو بھائی پکڑنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا تمام طرح خارجی بھائی یہاں پر جو موجود ہیں وہ اس چیز کا خاص خیار رکھیں کہ کوئی بھی کسی قسم کی چوری ڈکیٹی کی واردات میں کسی بندے کے ساتھ شریک مت ہو اور کوئی اگر آپ کو لالچ بھی دے رکھا ہے تو اس کو بھائی اس کے سامنے ہاتھ جو ان اس کے بلنے جاگ اللہ کا نام لے کوئی اور بندہ ڈھونڈ میں خود اپنی زندگی جیل میں نہیں گزارنا چاہتا ہوں یہاں پردیس میں سعودی عرب کا مطلق کوئی بھی اور نیو جان نہیں ہو تو مجھے کوئنٹ کیجئے گا اپنی شد کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ